بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی میں ستائیس نومبر ہے اور دن ہے منگل کا ایک سو پندرہ دن بعد عمران خان کی پہلی پیشی یعنی پہلی دفعہ عمران خان منظر عام پر آنے جا رہے آج عمران خان کو گرفتار ہوئے ایک سو چودہ دن ہو چکے ہیں پانچ اگست کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے انہیں ایک سو چودہ دنوں میں عمران خان کو کسی ایک عدالت میں پیش نہیں کیا گیا یعنی ابھی تک عمران خان منظر عام پر نہیں آئے کل عمران خان کی گرفتاری کا ایک سو پندرہ دن ہے ایک سو پندرہ دن بعد عمران خان پہلی دفعہ کسی عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں یعنی پہلی دفعہ باقاعدہ عمران خان کی ویڈیوز اور تصاویر آئیں گی میڈیا سے باتشیت ہوگی عمران خان اپنے وقلہ سے ملاقات کریں گے کل عمران خان پہلی دفعہ عدالت میں پیش ہوں گے لیکن عدالت پیشی سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز دے دیا گیا ہے وہ کارڈ کھیل دیا گیا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ سرپرائز دے دیا گیا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اب سے کچھ دیر پہلے عدالت کی جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی اجازت مل گئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے باقاعدہ طور پر اسلام آباد پولیس کو ایک خط لکھا گیا اس خط میں کیا ہوا اس خط میں عمران خان کی پیشی کے حوالے سے کیا لکھا گیا پھر سب سے اہم سوال جو اسٹرم گردش کا رہا ہے کہ کیا عمران خان کو کل عدالت میں پیش بھی کیا جائے گا یا عمران خان کو عدالت میں پیش نہ کیے جانے کا بھی کوئی امکان ہے تمام طرح سوالات کے جوابات آپ کو اس ویلوک کے اندر مل جائیں گے پہلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کون سا بڑا سرپرائز دینے جاری ہے جو کسی نے نہیں سوچا تھا دیکھئے کل عمران خان ایک سو پندرہ دن بعد جیوڈیشل کمپلیکس یعنی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش ہوں گے پہلی دفعہ عمران خان منظر عام پر آئیں گے پانچ اگس کے بعد سے لے کر اب تک عمران خان کے لکھوں کارکنان جو عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی تک عمران خان کو نہیں دیکھا کیونکہ عمران خان کو کسی عدالت میں نہیں پیش کیا گیا جب ان کو اٹک جے سے اڈیالا جے لیا بھی گیا تھا تب بھی ان کو بکتر بند گاڑی میں لیا گیا تھا یعنی کوشش یہ کی گئی کہ عمران خان کو کوئی دیکھ نہ سکے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا ناممکن ہے کہ عمران خان کو کل عدالت میں پیش نہ کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کیا سرپرائز دینے جاری اور یہ دعویٰ کون کر رہا ہے کہ دیر اور کے پی کے دیگر شہروں میں جو جلسے ہوئے کل اس سے بڑی تعداد میں جلسہ اسلامباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ہوگا جہاں پر عمران خان پیش ہوں گے جہاں پر عمران خان خود موجود ہوں گے صورتحال یہ ہے کہ کے پی کے اندر پچھلے دو ڈھائی ہفتوں سے جس طریقے سے تحریک انصاف کے کارکنان متحرک ہو رہے ہیں جس طریقے سے تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اب تحریک انصاف کی وہ قیادت جو باہر ہے یعنی جو وکلا ہیں جو کچھ بچے کچھ لیڈرز باہر ہیں جس میں علی محمد خان ہے دو تین اور ہیں ان کی جانب سے یہ بقاعدہ طور پر کوشش کی جاری ہے کہ کل ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام آباد لایا جائے اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس جگہ پر اسلام آباد میں کل کرسیو نافذ ہوگا یعنی بقاعدہ طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو نا نے دیا جائے لیکن پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پی کے سے ایک بہت بڑا کافلہ لے کر لوگوں کا عمران خان کے وکلا شیر عفض المروتوں دیگر لوگوں وہ اسلام آباد پہنچے ایک اندازے کے مطابق لاکھوں لوگوں کی تعداد کل ایکسپیکٹ کی جاری ہے اسلام آباد میں اب سے کچھ دیر پہلے اڑیالہ جیل حکام کی جانب سے ایک خط سامنے آیا ہے اس خط سے کئی سوالات کلیر ہو گئے یعنی اب سے کچھ دیر پہلے تک یہ سوال شہر اکدار میں گردش کر رہا تھا کہ کیا عمران خان کو پیش بھی کیا جائے گا یا کوئی امکانات ایسے بھی ہیں کہ عمران خان کو پیش نہ کیا جا سکے تو پہلے میں آپ کو اس پہ کلیر کر دوں دیکھئے کل عمران خان اور شام امود قریشی کو ہر صورت میں پیش کرنا ہی کرنا ہے یعنی نہ پیش کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ کل عمران خان اور شام امود قریشی کی سائفر کیس میں یعنی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کیس میں حاضری لگنی ہے یہ حاضری نہ تو ویڈیو لنک کے ذریعے لگ سکتی ہے نہ ہی عدالت کا عملہ جیل جا کر حاضری لگا سکتا ہے پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے ویسے تو قانون کو کوئی نہیں مان رہا جہاں پر لیکن پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ عمران خان اور شام امود قریشی یعنی دو لوگ جن کے اوپر الزام ہے وہ خود عدالت آئیں گے حاضری لگائیں گے اس کے بعد ٹرائل شروع ہوگا اگر کل عمران خان کو پیش نہیں کیا جاتا جس کے امکانات بہت کم ہیں صفر فیصد ہیں تب اس کے بعد عمران خان کا ٹرائل آگے نہیں بڑھ سکتا شایع محمود قریشی کا ٹرائل آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے ہر صورت میں عمران خان کو کل عدالت میں پیش کرنا ہی کرنا ہے اب سے کچھ دیر پہلے ڈیالہ جیل حکام نے اسلام آباد پولیس کو یہ خط لکھا ہے اس خط کے اندر باقاعدہ طور پر سیکیورٹی مانگی گئی ہے پولیس کی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود عدالہ جیل حکام عمران خان کو پیش کرنے کی تیاری کر چکے ہیں عمران خان کو پیش کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں خط میں لکھا گیا ہے کہ الیٹ فورس کے جوان ہمیں تمام تر راستے میں چاہیے پھر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر چاہیے کمرہ عدالت میں چاہیے یعنی جہاں جہاں عمران خان موجود ہوں گے ان کے سیکیورٹی کے پیش نظر تمام تر پولیس اور الیٹ فورس کے اہلکار جو ہیں وہ اڈیالہ جیل حکام کو چاہیے ہوں گے اب اب سے کچھ دیر پہلے جب یہ خط سامنے آیا تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ جواب دیا گیا اڈیالہ جیل حکام کو کہ کل صبح جو ہے وہ جتنی مطلوبہ تعداد اڈیالہ جیل حکام کو چاہیے ہوگی وہ تمام لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے کل موجود ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ خود یہ تیاری کر چکی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے جوڈیشل کمپلیکس میں لے کر آنا ہے ان کو پیش کرنا ہے اور کل عمران خان کی پہلی پیشی ہوگی دیکھئے کل ایک بات تو ہے کہ پوری کوشش کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر نہ نے دیا جائے ان کو جوڈیشل کمپلیکس کے آس پاس نہ نے دیا جائے راستے بند ہوں گے کنٹینرز لگے ہوں گے پورا ایک کرفیو جیسا ماحول ہوگا لیکن خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت اس ٹائم موجود ہے انہوں نے پورے پلانز بنا لی ہیں پلان اے کیا ہے پلان بی کیا ہے کس طریقے سے لوگ نکلیں گے کس طریقے سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس پہنچیں گے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یعنی جتنا بڑا نواز شریف کی واپسی پر جلسہ ہوا تھا اس سے کئی گناہ بڑے جلسے تو دیر کے اندر شیر افضل مروت نے کر دی اس سے کئی گناہ بڑے جلسے تو چار صدہ مردان میں لوگ کر رہے ہیں لیکن ان سے بھی کئی گناہ بڑی تعداد میں کل لوگ عمران خان کی پیشی پر اسلام آباد میں موجود ہوں گے جو کہ ایک حیران کن سرپرائز ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب عمران خان جیل میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جیلوں میں ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھاگی ہوئی ہے شاید اب تو عمران خان کے لیے کوئی نہیں نکلے گا لیکن تحریک انصاف نے یہ پورا پلان کر لیا ہے عمران خان کو ہر صورت میں پیش کیا جائے گا اب سے کچھ دیر پہلے جو اڈیالا جیل حکام کی جانب سے خط سامنے آیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی گواہی یا ثبوت ہے میڈیا کے وہ لوگ وہ کوٹ رپورٹر جو عمومی طور پر کوٹ کی پروسیڈنگ کو کور کرتے ہیں وہ ضرور وہاں پر موجود ہوں گے تو عمران خان کی باقاعدہ ویڈیوز اور تصاویر ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی میڈیا سے کوئی گفتگو ہو جائے یعنی عمران خان انٹریکٹ کریں کسی صحافی کے سوال کا جواب نے گو کہ پولیس یا انتظامیاں جو بھی وہاں پر منیج کر رہی ہوگی ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ عمران خان کو میڈیا سے باتشیت نہ کرنے دی جائے لیکن کل کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف کے والے سے ایک بڑا اہم دن ہے کل بہت کچھ ہونے جا رہا ہے عمران خان کی پیشی ہوگی لاکھوں لوگ اسلام آباد پہنچیں گے کارکنان عمران خان کو دیکھیں گے عمران خان منظر اہام پر آئیں گے پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر کل عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی پیشرفت ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے جشن کی تیاریاں بھی جو ہیں وہ شروع کر رکھی ہیں میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ